نمسکار دوستوں بی ایش ٹی سی پرکشات انتیم پرہار بات کرنے ہیں دوستوں اندی کی لگاتار چوتھے دن آج یہ کلاس میں لے کر آ رہا ہوں جس کے اندر پچاس ٹوپ کے کیوسن لے کر آتا ہوں اور یہ کیوسن جو بی ایش ٹی سی ایک جامو کے اندر پہلے جو ہوئی ہے ان کے اندر تین سے ادھیک بار پوچھے گئے ہیں تین بار آئیے ہوئے کیوسن ہے وہ آپ کے سامنے میں لے کر آ رہا ہوں ایک ایک کیوسن آپ کے لئے امپورٹنٹ رہنے والا ہے اس لیے یہ پچاس کیوسن آپ اٹینڈ کریں اور ویڈیوز کے اندر جا کر آپ جو پہلے تین ویڈیو آئے ہیں وہ بھی اٹینڈ کر لیں دوستوں یہ مان کر چلیے کہ پانچ پرسن آپ کے یہی سے چھپنے والے ہیں آپ اپنے پانچ پرسن یہاں سے تیار کر سکتے دوستوں تو ایک بار جو ساتھی ہمارے ساتھ جھوڑے ہیں ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے دوستوں پہلا کیوسن آپ کی سکرین پہ لے کر آ رہا ہوں یہاں پر دیکھیں سپیڈ بہت تیج رہے گی کیونکہ ہمارے پاس اتنا سمیں نہیں ہے اب کہ ایک ایک کیوسن کو ہم وشتریت سمجھے اتنا ہی سمیں جس میں ہم سپیڈ کے ساتھ ایک ایک کیوسن کو دیکھ لیں دوستوں پہلا ہے اوپریوکت سبد کے صحیح سندی وچید کا چین کیجئے اوپر پلس اوکت اوپری پلس اوکت اوپری پلس یوکت یا اوپ پلس اوکت بات کس کی کر رہے ہیں اوپریوکت جو شب دیا ہے اس کے صحیح سندی وچید کی بات کر رہے ہیں تو یہ رہا اوپری پلس اوکت نمبر دو اوپسن آپ کا یہاں پہ صحیح رہی گا اگلا کیوسن نملکت پدو میں سے کس پد میں سندی سماس دونوں ہے دوستوں سندی اور سماس دیکھئے یہ رہا پنچ تتو ہے سندی بھی ہے اور دویگو سماس بھی ہے تو نمبر دو اوپسن صحیح رہی گا کیا صحیح ہے دوستوں یہاں پہ گلت ہے آپ کا یہ کیوں ہے میں نے یہ رکھا کہ آپ صرف دیکھئے رہے ہو یا اوپسنوں کوئی پڑھ رہے ہو یہ رہا نیل لاکاس نیل پلس آکاس اور نیلا آکاس سماس بھی ہوتا ہے نیلا ہے جو آکاس سمجھ گئے اگلے کیوسن کیور چلتے کیوسن نمبر تین ویدالے سبد میں سندی ہے ویدالے میں کونسی سندی ہے دوستو ویدیا پلس آلے شاور سندی ہے نمبر ایک اوپسن صحیح رہی گا کیوسن نمبر چار ہے پہن سبد کا سندی وچید پہلے بتا دو پاؤو بیچ کے اندر دیکھئے آپ کو او تو او کی دونی دکائی دے رہی ہے مطلب ایادی سندی ہے کیا ہوگا پو پلس ان ہوگا پو پلس ان دوستوں کیوسن نمبر پانچ نو لکا کا سماس وگرے کیا ہوگا نو لکا نو لاک یعنی نو لاک روپئے کا اوپسن ایک صحیح رہی گا کیوسن نمبر چھے ستھ سہی سبد میں کونسا سماس ہے ستھ یعنی ساتھ سہی اگر پہلے سنکھا باچی آ رہا ہے تو دویگو سماس ہوگا اوپسن ایک صحیح رہی گا کیوسن نمبر ساتھ ہے آجن میں کونسا سماس ہے سیدھا آ میں چلیے آ اوے لگا ہوا ہے مطلب اوے ہی باؤ سماس ہے چار نمبر اوپسن آپ کا صحیح رہی گا کیوسن نمبر آٹھ ہے نیل کمل میں کونسا سماس ہے نیل کمل نیلا ہے جو کمل مطلب کونسا ہوگا کرم دھاری سماس ہوگا تین اوپسن صحیح رہی گا کیوسن نمبر نو ہے کہ سبد میں آدھی اوپسن نہیں لگا ہوا ہے نہیں دیکھیں پہلا ہے ادی آدیس ادی پلس آدیس ادی پلس پتی ادی پلس گرہن ادو موک یہاں پہ ادی نہیں ہے ادہ لگا ہوا ہے ادہ سمجھ گیا آپ تو چار نمبر اوپسن آپ کا صحیح رہے گا کیوسن نمبر دس ہے کہ سب نے انوپسرگ نہیں لگا ہوا ہے انوپلس یہاں پہ دیکھیں پہلا ہے اونتی انوپلس اتی انوپلس اتی انوپلس اتی ہو گیا انوپلس ایسن یہ بھی ہو گیا انانت یہ رہا یہاں پہ آپ کا انوپسرگ نہیں ہے تین امر کے اندر آگے چلیے کیوسن نمبر گیہ رہا کہ سب میں سم اوپسرگ نہیں لگا ہے سمرت سنتوس سنسکرت سجن اب یہاں پہ سم اوپسرگ نہیں لگا ہے یہ رہا سجن ست پلس جن ہوگا اس کا چار نمبر اوپسن کیوسن نمبر بارہ ہے کس کرمانگ میں بد اوپسرگ نہیں ہے بد اوپسرگ کس کے اندر نہیں لگا ہوا ہے بد بد قسمت میں ہے بدنام میں ہے بد حجمی میں ہے بدستور یہاں پہ بدستور ہے نا اس کے اندر بد نہیں ہے دوستوں بے یہاں پہ بے اوپسرگ لگا ہوا ہے یہاں پہ سمجھ گیا آپ تو اوپسن چار سہی رہی گا کیوسن نمبر تیرہ ہے آوٹ پڑھتے سے کونسا سبد نہیں بنایا ہے آوٹ دیکھیں یہ رہا آوٹ دیکھیں دکھائے دیرہا ہے یہاں پہ آہات دکھائے دیرہا ہے گررات میں آہات تو گررات ہے نا یہ آوٹ سے نہیں بنایا ہے اوپسن دوست سہی رہی گا کیوسن نمبر چود ہے تدیت پڑھتے کتنے پرکار کیا ہوتے ہیں تدیت پڑھتے کہ کتنے پرکار ہوتے ہیں چھے پرکار ہوتے ہیں نمبر چار اوپسن آپ کا سہی رہی گا کیوسن نمبر پندرہ ہے کلنگ میں ات پڑھتے لگانے پر کونسا سبد بنتا ہے کلنگ کلنگ میں ہم نے لگا دیا ات پڑھتے تو کونسا جو ہے آپ کا شبد بنے گا دوستوں کلنگ ات لگے گا کلنگ کی تدیت یہ رہا تین نمبر اوپسن آپ کا سہی رہی گا کیوسن نمبر سولہ دیکھئے آئی پڑھتے سے کونسا سبد نہیں بنایا ہے آئی سے لکھ آئی لڑ آئی چلنی یہاں پہ آپ کا آئی پڑھتے نہیں تین نمبر اوپسن سہی رہی گا کیوسن نمبر سترہ وین تے کس کا پریائی واشی ہے جنگل اس تری گروڑ یا گنگا وین تے گنگا سوری گروڑ کا پریائی واشی ہے تین نمبر اوپسن آپ کا سہی رہی گا کیوسن نمبر اٹھارہ پرچور کا پریائی واشی سبد نہیں ہے پرچور کا پریائی واشی پسکر پریاد پشکل یا پربوت پوس کر نہیں ہے ایک نمبر اپسن صحیح رہے گا کیوں سے نمبر انیس انیس نمبر ہے نیون میں سے نیتر کا پریائے باچی نہیں ہے نیتر کا پریائے باچی کیا نہیں ہے دیکھیں دریگ کمود اکسی لوچن کمود یہ آپ کے نیتر کا پریائے باچی نہیں ہے دوستوں کیوں سے نمبر بیس ہے اگنی کا وشیشن سبد ہے اگنی کا وشیشن کیا ہوتا ہے اگنی کار آگنے اگنی کریت یا اگنی ویس بتائیے آپ کے پاس ہے اگنی کار ہوگا غلط ہے دوستوں نہیں ہوگا آگنے ہوگا اگنی کا وشیسن اوپسن دوست صحیح رہی گا کیوسن 21 اگرے کا ولوم سب کیا ہوگا پس آگے ادھی کے لوپ اگرے کا لوپ نہیں پس ہوگا اگر پس اوپسن ایک صحیح رہی گا کیوسن بائیس گرل کا ولوم سب کیا ہے گرل کا ولوم کیا ہوگا شدہ گلا گورو ترل گرل کا ہوگا سودہ اوپسن ایک صحیح رہی گا کیوسن 22 کس کرمانگ میں ولوم سب دے صحیح نہیں ہے جو صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے وہ آپ کو یہاں پر بتانا ہے چلیے دیکھیں سوجن درجن شریجن سہار سنگسیپ وستکار چتکار ستکار یہ چوتے والا گلت دیا گیا یہاں پہ آگے چلے کیوسن نمبر 24 میں ملے وان کا ولوم سب دے ملے قیمتی اے ملے ملے ہین ملے وان جس کا بہت ادھیک ملے ہو اس کا ولوم ہوگا ملے ہین چار نمبر اوپسن صحیح رہی گا کیوسن نمبر 25 ہے کونسے سب پتنی کا سمانارتی نہیں ہے برتا کانتا بھاریا اردھانگنی یہ رب برتا یہ پتنی کا سمانارتی نہیں ہے اوپسن ایک صحیح رہی گا کیوسن چھبیس ہے مطر کا سمانارتی ہے اری ریپو انوچر سہچر مطر کا شمانارتی کیا ہوگا سہچر ہوگا نمبر چار اوپسن صحیح رہی گا کیوسن نمبر 27 سرشوتی کا سمانارتی ہے سرشوتی کا سمانارتی کیا ہوگا ساردہ شچی ہوگا کیا ہوگا سچی دوستوں نمبر دو اوپسن صحیح رہی گا کیوسن 28 داس کا سمانارتی کیا ہوگا داس کا سمانارتی انر سیوک نہ یہ کوئی نہیں کمنٹ کرو آپ پھر ایک بار آپ سبھی ساتھیوں سے آپ کر رہے ہیں بی ایش ٹی سی ایک جام کی تیاری جو 28 اگست کو پیپر ہونا ہے دوستوں اب دیکھئے آپ کو کسی بے پرکار کا کوئی ڈاؤٹ ہے یا میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو انسٹاگرام آئی ڈی دکھائی دے رہی ہے اس پر جا کر آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں دوستوں باقی جو بھی ساتھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے یا نیچے چینل کو سبسکرائب کا بٹن دکھائی دے گا ریڈ اکسر میں اس کو دبا کر چینل کو جرور سبسکرائب کرے دوستوں دعاز کا سمان آرتی ہوگا سیوک نمبر دو آپسن آپ کا صحیح رہی گا کیوں سن انتیس ابھی رام کا ارت لگاتار ہے تو ابھی رام کا کیا ارت ہے ابھی رام کا ارت ہوتا ہے لگاتار تو ابھی رام کا ارت کیا ہوگا اسور سندر سماپتی آبیتر کیا ہوگا ابھی رام ابھی رام کہ ہوگا سندر کیا ہوگا سندر نمبر دو اوپسن ہے جو آپ کا یہاں پہ صحیح رہی گا اگلا کیوں سن یدی انس سبد کا ارث حصہ ہے انس کا ارث حصہ ہے تو انس کا ارث کیا ہوگا سماج ونس یگ کندھا انس انس کا تو حصہ ہے اس انس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا کندھا ہوگا نمبر چار اوپسن آپ کا صحیح رہی گا کیوں سن نمبر اکتیس ایتی دو چیز دیئے ایک تو دیا ایتی دوسرا دیا ہے ایتی اب پوچھا کیا ہے صحیح ارث پوچھا ہے تو بتائیے دوستوں کیا ان کا صحیح ارث ہوگا ایتی یہ چیز ہم بہت جگہ سماپت کے روپ میں جب انڈ ہو جاتا ہے وہاں پر بولتے ہیں ایتی اور دوسرا جو ایتی ہے نا یہ تو سماپت ہو رہا ہے لیکن یہ بھی سماپتی کرتا ہے کہیں پر ویگن ڈال کر ویگن سماپتی ہوگا کوئی کام میں ہم ویگن ڈال رہے ہیں تو سماپت ویگن اوپسن چار دے کے یہاں پہ صحیح رہے گا کیوں سن نمبر بتیس کوچ کوچ دو ہے پہلے کے اندر کوک کے اندر چھوٹا اوکی ماترہ ہے دوسرے میں بڑے اوکی ماترہ ہے کوچ کوچ اب یہاں پہ صحیح ارثی ان کا آپ کو پوچھا گیا ہے دوستوں ایک کوچ کا تو اروج ہوگا کیونکہ یہ تو رٹنا ہی پڑے گا آپ کو اور اس کا ہوگا پرستان کرتے ہیں نا وہ اس نے آج کوچ کیا ہے اس سنگ نے آج کوچ کیا ہے تو اروج کوچ اروج پرستان یہ رہا تین نمبر آپ کا کیوں سے نمبر تیتیس تیتیس نمبر ہے نملکت میں سے کونسا سب سدھ ہے جو سدھ ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو کرتگے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بتائیے کیسے لکھا جاتا یہ سدھ ہے بتا دیجئے امپورٹنٹ کیو سن اور پھر بتا دیتا ہوں پچاس کیو سن ہے نا آپ کے پیپر میں تیس کیو سن آئیں گے اور ان میں سے پانچ کیو سن یہاں سے ملیں گے تو تھوڑا دھیان سے ان کو دیکھتے چلئے یہ پہلے والا ہے نا وہ صحیح کرتگے آپ کا اپسن ایک ہے جو یہاں پہ صحیح رہی گا اگلا کیو سن نیم لیکن میں سے کونسا سبد ہے جو سدھ ہے جو سدھ ہے وہ بتانا ہے سنساریک گلت ہے بلکل گلت ہے دوسرا دیکھیں سانساریک یہ صحیح ہے آپ کا اور یہ بہت ہے اب ایسٹی سی میں دو سے تین بار پہلے پوچھا گیا ہے نمبر دو اپسن ہے جو آپ کا یہاں پہ صحیح رہی گا کیو سن پہ تیس نیم میں سے کونسا سدھ سبد ہے چلیے دیکھیں انتی 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 اور انتننتی پوچھا کیا ہے کہ سدھ کونسا ہے ہم کیا لکھتے ہیں انتی لکھتے ہیں انتی یہ لکھتے ہیں نا جبکہ انتی کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انتی کا سدھ کیا ہوتا ہے تو بتائیے دوستو آپ کے سامنے شمیح ہے پرابت جلدی سے کمنٹ کرو جلدی سے کمنٹ کرو دوستو دیکھتے ہیں کون کون ساتھی صحیح بتاتے ہیں یہ رہ انتی اپسن چار اوپر چلا گیا ہے یہاں پہ چار نمبر اپسن آپ کا اگلا کیو سن کس کرمانگ میں سبھی سدھ ہے وہ بتانا ہے آپ کو کونسا کرمانگ ہے جس میں سبھی سدھ ہے دیکھتے ہیں کون کون ساتھی صحیح کمنٹ یہاں پر کر پاتے ہیں جلدی سے کمنٹ کیجئے کا مادوریے اور نیرس پیلہ ہی صحیح آپ کا اپسن ایک صحیح رہی گا کیو سن سنتیس کونسا پریوگ گلت ہے سنتیس دیکھیں کونسا پریوگ کرپیا سگرہ اتر دیں کرپیا سگرہ اتر دینے کا کشٹ کریں کرپیا کر کے سگرہ اتر دیں کرپیا سگرہ اتر دینے کی کرپا کریں یہاں پر جو پریوگ ہوا ہے وہ پہلا گلت ہوا ہے یعنی پہلا گلت ہے کرپیا سگرہ اتر دیں سمجھ گئے آپ نمبر ایک اپسن صحیح رہے گا اگلا کیو سن نمین میں سے صدواقہ چوننا ہے آپ کو چلیئے چونتے ہیں رادہ کرسن اور مینا جا رہی ہے رادہ کرسن اور مینا جا رہی ہے رادہ کرسن مینا جا رہی ہے دیکھیں نیچے دیکھیں یہ ہے رادہ کرسن مینا جا رہی ہے تو یہاں پہ کچھ اور اور یا وے تو لگنا تھا غلط رادہ وے کرسن یہ وے نہیں لگتا غلط رادہ کرسن اور میرا جا رہے میرا جا رہیے تو یہ بھی غلط رادہ کرسن اور میرا جا رہیے یہ سہی ہے آپ کا پہلے والا اوپسن ایک کیوسن انچالیس ان میں سے کونسا واقعہ سدھ ہے چلی دیکھتے ہیں وندیانچل پر چندن پروت کے پیڑ ہے چندن پروت غلط ہو گیا چندن کے پیڑ وندیانچل پروت پر یہ تو جو ہے کرم کی درشتی سے غلط ہے وندیانچل پروت کے اوپر چندن کے پڑے ہیں دیکھیں وندیانچل سب کو پتا ہے وندیانچل کس کے لیے ہے پروت کے لیے ہے پر چندن کے پیڑ ہے یہ رہا پہلا سہی ہے یہاں پہ کیوسن چالیس ان میں سے سدھ واقعہ چھانٹنا ہے جو سدھ ہے شاید میری نوکری اس ورس جرور لگ جائے گی شاید اس ورس میری نوکری جرور لگ جائے گی شاید اس ورس میری نوکری لگ جائے گی یہ رہا ایک دم سدھ تیس رہا ہے دوستو یہاں پہ اگلا کیوسن کس کرمان کا واقعہ سدھ ہے کس کرمان کا دوستو کئی پولیس کے کرمچاریوں کی گربتاری ہوئی ویدوسی اس طریقہ سمان کرنا چاہیے یہ سدھ ہے آپ کا دو نمر والا یہاں پہ کیوسن میں آلیس کونسا مصر واقع ہے دیکھتے ہی بتا دیں گے مصر واقع کونسا ہے چلیے دیکھتے ہی کونسا ہے یہاں پہ پہلا نہیں دوسرا نہیں تیسرا میں نے سنا ہے کہ سوریہ نے نکہ کر لیا ہے یہ آپ کا مشر واقع ہے دوستو کیوسن نمر تیالیس جن کا من و دھیان دوسری طرف ہو کے لئے ایک سبد ہوگا جس کا من و دھیان دوسری طرف ہو اس کے لئے ایک سبد آپ کو بتانا ہے منن بے دھیان منوہ یا انے منس یعنی من اور دھیان دوسری طرف ہوگا یعنی انے منس ہوگا یہ چار نمر اپسن کیوسن چمالیس انگریجی میں جس کی دکستہ ایسندگد ہو میرے کھان کی پد کا عرث ہے انگریجی میں جس کی دکستہ ایسندگد ہو کیا ہوگا شندی رہید نمر ایک اپسن کیوسر نمر پیتالیس جہاں درتی آکاس ملتے دکائی پڑتے ہیں اس کے لیے ایک سب درتی آکاس درتی آکاس ملتے جلتے ہیں یہاں پہ آپ کھڑے ہو تو دیکھیں یہ آکاس اس پرکار ملتا ہوا یہ درتی ہے یہاں پر ملتی ہوئی دکائی دے گی چھتیج کہتے ہیں اس کو تئین نمر اپسن آپ کا صحیح رہی گا کیوسر نچیانلیس مرنے کی اچھا واقعان سے تو اپریوک سبد ہے مرنے کی اچھا کے لیے کیا ہے مومور سا دوستو نمر دو اپسن صحیح رہی گا کیوسر نچیانلیس جو لوگ اپنی جیب کی طرف نہ دیکھ کر کھوک لسان میں سیما سے ادھیک دھن کھرچ کرتے ہیں وہ کرج میں ڈوب جاتے ہیں جبکہ چاہیے یہ کی رکتستان میں صحیح لوکوکتی ہوگی کھرچے کی بات ہو رہی ہے کھوک لسان کی بات ہو رہی ہے تو یہ رہا تیتے پاؤں پساریہ جیتی لومبی سور یہ رکتستان میں آئے گا نمر ایک اپسن صحیح رہی گا کیوسر نمر اڈتالیس پاکنڈی بیکتی کے لیے پریوکت معاہورہ بتائیے پاکنڈی بیکتی کی بات ہو رہی ہے پاکنڈی بیکتی بگولہ بگیت یہ رہا نمر دو اپسن صحیح رہی گا کیوسر نمر پچاس باچے کھلنا معاورہ کارت ہے بہت خوصونا باچے کھلنا بہت خوصونا دوستوں کیوسر نمر پچاس پاکنڈ بیوار کرنا بہاو کی ابیویکتی ہوئی ہے پاکنڈ چراغ تلے اندیرہ دال میں کالا ہونا اندہ باٹے ریوڑی پھر پھر اپنوں کو دے یہ رہا دوستوں پاکنڈ بیوار کرنا تی نمر اپسن تو پھر بتا دیتا ہوں پہلی جن ساتھیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں آگے آج اور کل بہترین کلاسیں آپ کو ملنے والی ہیں کسی بھی پرکار کا کوئی ڈاؤٹ ہے یا میرے ساتھ آپ جڑنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو انشٹاگرام آئی ڈی دی گئی ہے جس پر جا کر آپ میرے ساتھ فولو کر کے جڑ سکتے ہیں اور میسیج کے دورہ جانکاری لے سکتے ہیں ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت نیواد جے ہند جے بار